حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اس کے مسئلے پر محمد حضرت فارغ کی پہلے بات حضرت علی رضی اللہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفاتیں حضرت علیہ وسلم کی دعوت دین کو پہلے پر قبول کرنے والا میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی سادہ زندگی سخاوت جورت انصاف اور علم ودائلہ اسلامی تاریخ میں مشہور ہے اس طبق میں حضرت علی رضی اللہ کی زندگی کے پاس نہایت اہم پہلوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جان پہچان محمد حسن فارغ کی دو دسمبر 1941 اسوی کو شہر اولا مہاراست میں پیدا ہوئے مالگوں میں درست و درست کے فرائض انجام دینے کے بعد مہنڈی میں رہائش پذر ہے وہ بار بار تھی انتور نسانی کمیٹ اپونا کے فعل رکھ رکھ اور ایک عرصے تک تاریمی رسالے اموازگار جلگاؤں کے نائب مد مدیر بھی رہے ہیں تاریمی موازات پر ان کی کئی مزامن شہر ہوئی ہے تاریمی منظر ناما اور میرے علمی و عدد نمائن کا تصنف ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے ان کے والد ابو تاری کا شمار مکہ کے جی اثر لوگوں میں ہوتا تھا بچپنیے سے حضرت عزیزی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں رہے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی شعارت حضرت عزیزیل لانے کی اس وقت ان کی عمر مشکل سے آٹھ دس پرس کی تھی حضرت عزیزیل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات یعنی چانچا کے بیٹے تھے ان کے والد ابو تاری کا شمار مکہ کے جی اثر لوگوں میں ہوتا تھا یعنی کہ حضرت علی کے اببہ کا شمار مکہ کے اثر رکھنے والے لوگوں میں تھا بچپنی سے حضرت عزیزی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے ہو کر رہے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی نے کی خوشنی سے پہ حضرت عزیزیل لانے کی اس وقت ان کی عمر مشکل سے آٹھ دس پرس تھی ایک مرتبہ کرش مکہ نے حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل دینے کی ساجش کی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساجش کا علم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی اس راتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بسر پر حضرت علی رضی اللہ سے سونے کے لئے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ حجرت فرمائی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ و لوگ کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائے اس رات حضرت علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر بہرائی نیم سو گئے کرش مکہ نے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علیہ وسلم کو پایا تو انہیں سکت مایوسی ہوئی وہ بھسے میں واپس لوٹ گئے بعد میں حضرت علی رضی اللہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹا آئی اور مدینہ حجرت کی حجرت کے دوسرے سال کے سال اللہ کے رسول نے اپنی بیوی اپنی بیٹی بیوی فاطمہ کانی کا حضرت علیہ سے کر دیا ایک مرتبہ کنشی مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتم دے لی کی چال تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چال کا اندازہ ہو گیا حضرت علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی چیزیں رکھی ہوئی تھی اس لئے وہ دینے کے لئے چلے گئے تھے اس راتان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علیہ سے سونے کے لئے اس لئے کہا کہ وہ مدینہ حجرت جا رہے ہیں مجلہ حجرت فرما رہے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی کو ہدایت کی تھی وہ مکہ والوں کی چیزیں لوٹا کر مدینہ آ جائے اس رات حضرت علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی بے خوف و خطر بے خوف و خطر دہرائی نین یعنی وہ دہری نین میں سو گئے کنشہ مکہ نے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر حضرت علی کو پایا تو انہیں سبت مایوسی ہوئی وہ غصے میں لوٹا ہی بعد حضرت علیہ وسلم نے لوگوں کی حمانتیں لوٹا ہی اور مدینہ جا رہے حجرت کے دوسرے سال انلہ کے رسول نے اپنی بیٹی بیبی فاطمہ کا نکھا حضرت علی سے کر دیا حضرت علی رضی اللہ نے بچپن ہی میں لکھا پرنا سیکھ لیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ لکھا کرتے تھے انہیں تقریر و خطابت کا خدا و مالک حاصل تھا حضرت علی رضی اللہ میں بہت سی خوبیاں تھی ان کی بہتری اور جنگی صلاحیت سے ہر خوف و عام واقع تھا خیبر کی جنگ میں انہوں نے خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کی مظہرہ کیا جس کی وجہ سے خیبر کا واقع فتح ہوا حضرت علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ صاحب حضرت علی صاحب رائے تھے کوئی تنازہ آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دن مرے جاتے دوسرے خریفہ عمر فاروق رضی اللہ فرما کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ میں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو جب مشکل معاملہ پیش آتا تو اوف حضرت علی رضی اللہ سے مشہورہ کرتے حضرت علی نے بچپن میں ایتنا پڑھنا تھی جاتا یعنی کہ انہوں نے پڑھنا سکنا نہیں کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانیتے جو خطوط رمانہ کی جاتے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ لکھا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خط جو آتے تھے وہ حضرت علی لکھا کرتے تھے انہیں تقریر و خطاب کی خدا مالک حاصل تھا انہیں تقریر و خطابت کا خدا داد مالک حاصل تھا ملکہ انہیں تقریر و خطابت کا خدا داد مالک حاصل تھا ملکہ حاصل تھا یعنی اونے کودا کا دیا ہوا تھا کودادات مالک یا نو کودا کا دیا ہوا حضرت علی رضی اللہ نے کودا دی عبارت ان کی بہتدوری اور چندی صدایت سے ہر خوص و عام واقع تھا خبیر خیبر کی جن میں انہوں نے دیر سال شجاعت کی مدہر کیا جس کی وجہ سے خیبر کا واقع فتح ہوا حضرت علی رضی اللہ کوئی تنازہ ہاں پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے دوسرے خلیبہ حضرت عمر خاروک لے سے اللہ فرما کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے خیصیم فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ کو دیدھلی یعنی کہ انہوں جو فیصلہ کرتے تھے ایسا فیصلہ کوئی نہیں کرتا تھا یا تک کہ اپنے عمر رضی اللہ بھی نہیں کرتے تھے حضرت عمر فاروق کو جب مشکی معاملہ پہ شاعتا تو اوپر وہ حضرت علی سے مشورہ کرتے یعنی کہ کیا ان کو ایسا معاملہ پہ جاتا کہ جس کا حل حضرت علی ہی نکال سکتے کعکو كوری سے مشکی نہیںernی کانس Person یا Together خرای ک bites